بہرحال مملکت قائم کی میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس کے بعد اور تو کچھ چاہیے نہیں اپنی مملکت اپنی حکومت لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ حضور کے دل میں ایک خواہش بڑی شدت سے ابرتی تھی بار بار ابرتی تھی بہت بڑی عارضو تھی آپ کے دل کی کیا جیز تھی قرآن کے الفاظ میں یہ جو میں نے کہا ہے کہ ابرتی تھی قرآن کے الفاظ میں ہے حضور مدینہ میں تشریف راکھتے تھے کعبہ مکہ میں تھا کعبہ کا مقام کیا تھا یوں تو ایک مختصر سی چاردیواری کا ایک کوٹھا ہے جسے کہتے ہیں وہ کوئی آلی شاہن محل بھی نہیں ہے کوئی بڑا مکان بھی نہیں ہے کوئی خوبصورت امارت بھی نہیں ہے لیکن وہ سمبل ہے ایک وہ علامت ہے ایک اسے خدا نے اپنا گھر کہا ہے اسے اپنی حکومت کا مرکز قرار دیا ہے یاد رکھئے کیپیٹن سٹی جسے آپ کہتے ہیں دار الخلافہ وہ اور ہو سکتا ہے لیکن ایک نظام کا مرکز جسے قرآن نے کہا ہے وہ معنوی مرکز ہے جسے قعبہ قرآن دیا ہے اِنَّا اَوَّلَا بَيْتَنْوُزِيَا لِنَّاسِ تمام نو انسانی کے مرکز بننے کے لیے ایک مقام جو ہم نے تجویز کیا وہاں ابراہیم و اسماعیل نے مقام ایک بنایا اور دنیا میں وہ خدا کے سب کچھ جس کا ہے ساری کائنات اس کی تخلیق کردہ ہے اور اس کے باوجود خود لا مقام بھی ہے اس نے اس کے باوجود اس مقام کو اس کوٹھے کو میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ ہے ہی ایسا کوٹھا سائی اسے بیتی کہا ہے میرا گھر یعنی یہ انفرادیت ہے اس مقام کی کہ خدا جس کا سب کچھ ہے کائنات میں خالق بھی ہے مالک بھی ہے حاگم بھی ہے وہ اس نہائیت سادہ سے کوٹھے کو میرا گھر کہتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ وہ میرا میں نے اس لیے کہا ہے جس چیز کو بھی یاد رکھیے خدا نے میری کہا ہے خاص طور پر اس کے معنی ہے کہ اس پر کسی انسان کی ملکیت نہیں ثابت ہو سکتی اس نے عرض یا زمین کو کہا ہے کہ یہ میری ہے یا اللہ کی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی انسان اس کا مالک نہیں بن سکتا تو اس مقام کے مطلق کہا بیتی میرا مقام ہے یہ بڑی اہمیت قوم نہ انسانی کو ایک عالم گیر امت یا قوم یا ملک بنانا چاہتا ہے یہ اقوام کے اور یہ قبائل کی جتنی تفریقات ہیں وہ سب کو مٹا کر صرف انسانیت کے بیسس کے اوپر ایک عالم گیر برادری متشکل کرنا چاہتا ہے انسانوں کی اور اس عالم گیر برادری کا ایک مرکز اس نے تجویز کیا ہے جسے قعبہ کہا جاتا ہے یہ ہے قعبہ کا مقام یہ اس کی اہمیت آج کی اسطلاح میں یوں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم مثلا کہتے ہیں کہ یہ ماسکو نواز ہے یا اس کا تعلق ماسکو سے ہے اس کے معنی ایک شہر کے نہیں ہوتا جس کو ہم ماسکو کہتے ہیں ماسکو ایک علامت ہے ایک نظریہ زندگی کی ایک فلسفہ حیات کی ایک نظام مملکت کی وہ جسے کمیونیزم کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ کمیونیزم نہیں عام طور پر کہا جاتا کہا جاتا ہے کہ یہ ماسکو نواز تو یہ اس قسم کے جو شہر ہوتے ہیں وہ علامت بن جاتے ہیں در حقیقت اس نظریہ حیات کی جن کا وہ مرکز ہوتا ہے ماسکو کے معنی کمیونیزم کا مرکز ہے اس سے آپ سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جب قرآن نے یہ کہا کہ مکہ علامت ہے نو انسانی کی مرکزیت کی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نظام حیات جو خدا نے تجویز کیا ہوا ہے اس کے مطابق پوری نو انسانی ایک امت ایک ملت کی شکل میں جب متشکل ہوگی تو ان کے اس نظریہ کی علامت جو ہے وہ قعبہ ہوگا وہ مکہ ہوگا یہ ہے قعبہ کی حسیت اسلام کے لظام میں قرآن کے لظام میں قرآن نے جہاں کہا ہے نا کہ جہاں بھی تم ہو فَوَلْلِ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو اپنی نگاہ کے سامنے اپنی نگاہ کا نصب العین جسے آپ کہتے ہیں وہ قعبہ کو رکھو جہاں بھی تم دنیا میں ہو دنیا کے کسی کسی حصے میں بھی تم ہو تمہاری نگاہوں کا منتحہ نصب العین جہاں جا کے نظر ٹکتی ہے کسی کی اس کو کہتے ہیں نصب العین وہ قعبہ ہونا چاہیے دنیا میں کہیں بھی تم ہو تو آپ نے غور کیا اس کے معنی کیا ہے پھر میں اسی آج کی مثال کی اوپر آتا ہوں امریکہ میں بھی کمیونسٹ ہے تو اس کی نگاہ موسکو پہ ہوتی ہے اگر وہ افریقہ میں ہے پھر بھی اس کی نگاہ موسکو پہ ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں دنیا کے کسی خطے میں بھی اگر وہ ہے وہ کمیونسٹ وہ ہم کہیں گے اس کی نگاہ موسکو پہ ہوتی ہے ماسکو وہ مرکز ہے جو اس کے نظریہ حیات میں ایک جامعیت کی احسیت رکھتا ہے اس کی نگاہ ماسکو پہ ہوتی ہے معنی یہ ہے اس کے کہ وہ اپنی نگاہ کمیونیزم پہ رکھتا ہے تو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ تم دنیا کے کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو اپنی نگاہ کا نسب الین قابے کو قرار دو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نظام جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے قرآن کا نظام اس نظام کا مرکز معسوس اس نظام کا معنوی مرکز تو قرآن ہے اس کا مرکز معسوس جو ہے وہ قابہ ہے تو کہا کہ جہاں بھی تم دنیا میں ہو اپنی نگاہ کا منتحہ نسب الین قابے کو رکھو یعنی اس نظام کو رکھو جس کا معسوس مرکز ہم نے قابے کو قرار دیا ہے اور ضمناً بات آ جاتی ہے جب پھر دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر یہ جو قرآن کا ارشاد تھا عزیزہ نے مند چودہ سو سال پہلے اس قسم کا نظام دینا اور اس میں یہ تصورات دینا دنیا کی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی وہاں کہیں یہ نہیں کہا ہوا ہوگا عیسائیوں کو کہ تم اپنی نگاہ کا رخ قسطمتنیہ کی طرف یا روم کی طرف رکھو مجوسیوں کو کہیں نہیں کہا گیا کہ تم اپنی نگاہ کا رخ تہران کو رکھو یا شیراز کو رکھو ہندووں سے کہیں نہیں کہا گیا وہ تو خیر ہندوستان سے باہر کہیں جاتے نہیں تھے کہ تم اپنی نگاہ کا رخ مثلا ہردوار کو رکھو یا بنارس میں رکھو یہ چیز پرانے کریم نے پہلی دفعہ کہی ہے کہ جو مملکت کسی نظریہ یا نظام کے تابعہ وجود میں آئے گی اس کا جو مرکز محسوس ہوگا وہ تمہاری نگاہوں کا منتحہ اور نصب العین ہونا چاہیے الفاظ یہ ہیں کہ جہاں بھی تم ہو تمہاری نگاہ کا منتحہ اور نصب العین کعبہ ہونا چاہیے میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ تو دین میں پوزیشن ہے کعبے کی اور جب دین مذہب میں بدلتا ہے تو پھر وہ الفاظ تو وہی رہتے ہیں بلکہ وہ رسم بھی وہی رہتی ہے نماز کی نیت میں آپ کو یاد ہے نا ہمیں کہنا پڑھتا ہے نا موت عرف قبلہ شریف کے بس اب وہ قبلہ شریف کا صرف یہ مقصد رہ گیا ہمارے لئے کہ نماز کے لئے کھڑے ہوں تو وہ جو ہے نا چار رکعت نماز فرض اور نماز وفظور کا اور پیچھے اس امام کے موت عرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر رسمی طور پر یہ الفاظ ہم بول دیتے ہیں اس کی پابندی بھی اتنی ہوتی ہے کہ رخ تمہارا صحیح نہیں ہوا نماز میں مسجدوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کے لئے بڑی اتیاد برتی جاتی ہے لیکن یہ صرف مسجد کا رخ نماز میں آپ کا مو کملے کی طرف بس اتنا ہی رہ گیا ہے وہ جو ایک نظریہ حیات ایک نظام زندگی کا مرکز ایک خدا کی کتاب کی اتائیت کا مرکز محسوس وہ کہیں تصور باقی نہیں ہے ساتھ کی مسجد والا بھی یہی کہتا ہے مو طرف قبلہ شریف کے اس مسجد والا بھی کہتا ہے مو طرف قبلہ شریف کے دونوں کو نمازیں علاق لگ ہوتی صرف مو طرف قبلہ شریف کے ان سب کا مشترق رہ گیا رخ قعوے کی طرف قلب اور نگاہ کا مرکز اسے ہونا یہ کہیں باقی نہیں ہے یوں مفہوم بدلتا ہے مذہب میں آکے رسم وہی رہتی ہے الفاظ وہی رہتے ہیں لیکن اس کا مفہوم بدل جاتا ہے مسلمانوں کی مملکتیں اتنی ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے اپنے اپنے ضوابط قوانین ہیں اپنی مملکتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں برسوں تک بھی چلتی ہیں دونوں جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو مو طرف قبلہ شریف کے دونوں کہتے ہیں بس قبلہ شریف کا اتنا ہی رہ گیا مقصد اب کہ الفاظ کہہ لیے یا نماز میں واقعی اپنا مو جو ہے روخ جو ہے نماز میں صرف قبلے کی طرف کر دیئے تھا وہاں مقصد یہ تھا کہ منتحا تمہارا جو ہے نگاہوں کا وہ اس نظریہ حیات کے مرکزِ محسوس کی طرف ہونا چاہیے جس کے تم پابند ہو خاتم دنیا میں کہیں کہو نہ ہو اقبال کی مثال بھی بڑی جامعہ ہوتی ہے اس امت کے متعلق کہتا ہے کیا خوبصورت مثال ہے یہ پرندے سارا دن ان فضاء کی پہنائیوں میں اڑتے رہتے ہیں سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافتہ کرتے ہیں فضاء کے اندر سارا دن اپنے آشیاں سے معلوم نہیں کتنی کتنی دور یہ چلے جاتے ہیں پھر کوئی سڑک نہیں ہے کوئی سگنلز نہیں ہیں کوئی اشارات راہ نہیں ہیں لیکن شام ہوتی ہے تو وہ سیدھے اپنے آشیاں کی طرف آ جاتے ہیں کہتا ہے اس امت کی قیفیت یہ تھی کہ پرد در وسطِ گردوں یگانا فضاء کی پہنائیوں میں یہ اڑتی ہے یگانا ہے کسی دوسرے کو اپنے ہمدوش بھی نہیں ہونے دیتی اکیلی اور نگاہِ او بشاخِ آشیاں کہیں بھی اڑتا ہوا وہ برندہ جائے اس کی نگاہوں میں اپنا آشیاں نہ رہتا ہے ہر وقت اس لیے جب بھی اس کا جی چاہتا ہے بغیر کسی قسم کے نشانِ راہ کے سیدھا اپنے نشیمن میں آ جاتا ہے یہ تھا مقام کعبے کا اب یہاں سے یوں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مدینہ میں سب کچھ حاصل ہے مملکت حاصل ہے حکومت حاصل ہے اور اس کے بعد تو پھر مدینہ کی اپنی عبادی بھی وہ تھی کہ مسلمانوں پر مشتمل تھی کسی غیر کا اس میں عمل داخل کوئی نہیں تھا یہ سب کچھ حاصل تھا لیکن اس کے باوجود نگاہِ او بشاخِ آشیاں قرآن کہتا ہے کتنی خوبصورتی سے حضور کی عرضو کو قلبی عرضو کو قرآن نے ادا کیا کہ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحَكَ فِي السَّمَا دو بٹا ایک سو چوالیس اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تو بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے کس عرضو کے لئے خدا سے دعا کرتا ہم جانتے ہیں نرہ ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تمہاری آنکھوں کو کہ کس اشتیاق سے تم یہ عرضو اپنے دل میں رکھتے ہو کیا ہے فَلَا نَوَلَّ يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْدَا تم نے کہا ہے آسمان کی طرف اٹھا کے دل میں یہ عرضو رکھتے ہو خاضبان پہ نہیں بھی لاتے لیکن ہم تو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں تو اتمنان رکھئے تم جو کہتے ہو نا کہ مملکت خداوندی ہو اور اس مملکت کا محسوس مرکز جو ہو وہ دوسروں کے قبضے میں ہو اس کا اس پر ہمارا اختدار اور اختدار نہ ہو یہ بات تو کچھ جسٹی ہے نہیں ہم نے یہاں اپنی مملکت قائم کی حکومت قائم کی یہ دار الخلافہ بھی ہے ہمارا جسے آپ کہتے ہیں لیکن اس نظریہ زندگی کا کی علامتِ محسوس تو قابہ ہے تو ہماری مملکت اس نظریہ زندگی کی اوپر تو استوار ہو اور اس کا مرکزِ محسوس جو ہے وہ غیروں کے قبضے میں ہو کہا یہ ہے وہ استراب جو تمہارے دل میں ایک ہے جان بن کے بار بار اٹھتا ہے اور تم اپنی نگاہیں آسمان کیا خوبصورت انداز ہے تم اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہو ہم دیکھتے ہیں تمہاری نگاہوں پر کہ کس قدر اشتیاق بھری نگاہیں ہیں یہ تو کوئی بات نہیں تو یہاں سے یہ کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پر اقتدار تمہارا ہی ہوگا یہ چیز مدینہ کی زندگی میں کہیں جا رہی ہے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہی وہ اعتج جو سو میں نے ارز کیا تھا فَوَلَّيْ وَجْحَكَ شَطَرَ الْمَسْجَدِ الْحَرَامِ اس دوران میں بھی تم یہی کرو کہ اگرچہ وہ قابہ تمہاری تولیت میں نہیں ہے لیکن تم اپنی نگاہوں کا روخ اسی طرح رکھتے ہو کہ وہی ہونا ہے اور یہ ہے وہ اگلا فکرہ وَحَيْسَوْمَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وَجُوْحَكَ شَطَرَ دنیا کے کسی گوشے میں بھی تم کیوں نہ ہو اپنی نگاہوں کا روخ اسی سمت کو رکھ یہ ہے توحید عزیزانِ من محسوس توحید یہ ہے حکومت صرف ایک خدا کی کتاب کی مملکت کا قیام اسی نظریہ کے اوپر اور اس کا مرکزِ محسوس قابہ ہر فرد جتنے بھی ہیں تمہارے ہیں خدا پر اور قرآن پر ایمان رکھنے والے ان کی نگاہوں کا منتحہ یہ قابہ ہو کہیں بھی دنیا کے کسی گوشے میں تم کیوں نہ ہو اپنی نگاہوں کا روخ وہی رکھو تم منتحہ اور نسب الہین وہی ہونا چاہیے تو اب قابے کی اہمیت ذہن میں آگئی ہمارے کیوں بار بار حضور کی نگاہوں کا روخ آسمان کی طرف اٹھتا تھا اس عارضو کو قلب میں لیے ہوئے کہ قابے پہ تولیت تو ہماری ہی ہونی چاہیے اور خدا اس کا وعدہ کرتا ہے کہ یہ ہوگا ہم کر دیں گے یہ موسیقی موسیقی موسیقی